صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ پڑو بلند رواسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ حَبِيبَ اللَّهُ تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے ہر آنے وَسَلَّمْ عَلَيْكَ فَرْمَائِ جَسْلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ دو اشعار حصول نعمت اور برکت کے لئے میں پڑھتا ہوں اکثر محفلوں میں قصید بردہ شریف کے ہیں اگر ہو سکے تو مل کے پڑھ دیئے مولا یعصالی وَسَلِّمْ دَائِمَ آبَادًا مولا یعصالی وَسَلِّمْ دَائِمَ آبَادًا آبَادًا عَلَى حَبِيبَ بِكَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ مولا یعصالی وَسَلِّمْ دَائِمَ آبَادًا 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 بِكَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمْ فَإِنْ فَضَلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَنَهُ وَسَلِّهُ أو آبَادًا فَائِلْنَة فَاضَلَ رَسُولِ اللَّهِ لئے سلام حد فایوں دیمو والوناتی قلبي فامی مولا یعصار لیوازل دائما ابدا علا حبیب خیر الخلق قلیمی ہو نہیں سکتی بیان ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی بیان ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے غرفت آپ کی مولا یعصار لیوازل دائما ابدا علا حبیب بیک خیر الخلق قلیمی یا ربی بے مصطفی بلق مقا سیدانا حد فضا میں بھلند کر کے دعای انداز مان لیجی یا ربی بے مصطفی بلق مقا سیدانا یا ربی بے مصطفی بلق مقا سیدانا یا ربی بے مصطفی بلق مقا سیدانا واغفرنانا ماما ضایا واسعا بے محاصر لیوازلاظل دائما یا ربی بے مصطفی بہت آبی بàng خیر خلق قلیمی مولا یا صالی وصل دائما ابدا على حبيبی کخیر قلقی قل لیمی مولا یا صالی وصل دائما ابدا على حبيبی کخیر قلقی قل لیمی اللہم صالی وصل مبارک علیم ایک کلام میں اکثر پڑا کرتا ہوں محفلوں میں اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ کا ذکر کرنا بھی باعث برکت ہے لیکن الحمدللہ جو کسرکار کی بارگاہ سے ہم کو ملتا ہے ہماری میراج کیا ہے شاہد اپنے کلام میں لکھا میں ہمیشہ محفلوں میں پڑھا کرتا تھا جب یہاں رہتا تھا تو آئیے اس کے جن اشار پڑھتا ہوں اس کے بعد آمنہ کلال اور ایک پنجابی کلام جس کی مجھے فرمائش کی گیا اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اجازت ہو سکے تو کلام کو توجہوں سے سنیں مزا آئے گا انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ ہے کنیم کا تصوبے ہے خیال تور سینہ کہہ دو سبحان اللہ ہے کنیم کا تصوبے ہے خیال تور سینہ میری عارض محمد سارے بولو میری جس کی ہے وہ بولے میری عارض محمد میری جس جو مدینہ مدینہ میری عارض محمد میری جس جو مدینہ کہہ دو سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے گجوج کے آنکھو سبحان اللہ اللہ حدیث مبارکہ ہر زی نعمت حسد کیا جائے گا آج دولت ہے تو حاصلین ہیں شہرت ملی ہے تو دشمن پیدا ہو گئے کچھ بھی ہے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو دشمن پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جو سرکار کا غلام ہے جیسے آپ ہیں حضور اپنی غلام میں قبول فرمالے ہم سب کو شاعر کہتا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے اس کے دشمن کچھ اس کا نہیں بگاڑ سکتے اب سنو شعر اور اپنی ایمان کی تازگی کے لئے باعواز بلند اس شعر کے آخر میں کہنا سبحان اللہ کیا کہو گے سنو کیا فرماتے ہیں ہاں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ہے میں ابھی پکار لوگا سارے بولو میں ابھی پکار لوگا نہیں دور ہے مدینہ مدینہ میری آرز محمد میری جس جو مدینہ کہہ دو سبحان اللہ کون کون غلام مصطفیٰ ہے ایک ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی ہیں جو ویسے یہ غلام مصطفیٰ ہیں اور سرکار کے سناخان بھی ہیں یہ گرمی دیکھ رہے ہو جس سے پسینہ ہو رہا ہے ایک یہ گرمی ہے ایک میں شرکی ہوگی لیکن یاد رکھو قسم خدا کی مولانا حسن فرماتے نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری کفر کا کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری علم شیطان کا ہوا علم نبی سے زائر پڑوں لا حول نہ کیوں دیکھ کے صورت تیری یہ بدبخت محشر میں بھی ہمیں دیکھیں گے اسی لئے آلہ حضرت نے کہا تیری دوزک سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا یہ آلہ حضرت کا فیضان ہے گھٹی میں ہمیں جو آلہ حضرت کا عشق دیا ہمارے ماباپ نے قسم خدا کیا سننی بنے ان کا حسان ہے تو جو غلام مصطفیٰ ہے محشر کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ تو گرمی پسینہ یہ کچھ بھی نہیں ہے محشر کے دن تو صورت بھی سوا نیزے پہ ہوگا شاعر فرماتے ہیں سننی اور اپنے ایمان کو تو تازگی کیلئے ایمان کی جلا بخشنے کیلئے باواز بلند کہنا ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ پہلے شعر سنو کیا کہتے ہیں شاعر میں غلام مصطفیٰ ہوں کون کون ہے جو ہے وہ آت بلند کر کے کہہ دے میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنہ مجھے دیکھ کر جہنہ تو بھی آ گیا پسینہ میری عارض محمد میری جس جو مدینہ میری عارض محمد میری جس جو مدینہ کہ دوسوان اللہ جب آمنہ کا حلال اس دنیا میں آیا بی بی آمنہ فرماتی میرے جسم سے اتنا نور نکلا کہ میں مکہ میں تھی شام کے محلات کو روشن دیکھا وہ ابو لہب جیسا بدبخت جو کہ کافر ہو کر مرا لیکن اس نے بھی اپنی باندی لونڈی کو آزاد کیا تھا حضور کی ولادت کی خوشی میں اور اس کے آزاد کرنے پر وہ جب مر کے مٹی میں گیا قبر میں گیا دیکھنے والے میں خواب نے دیکھا اور پوچھا ترے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا بڑا عذاب ہوتا ہے ہاں البتہ جب سوموار کا دن یعنی پیر کا دن آتا ہے اس دن جس انگلی سے میں نے محمد عربی کی ولادت کے دن لونڈی کو آزاد کیا تھا اس میں سے دودھ کی نہریں بہتی ہیں اور میں اسے چوس چوس کر راحت پاتا ہوں بتائیے بدبخت کافر ہو کے مرا لیکن حضور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے اس کے عذاب میں نرمی کر دی گئی تو جو نبی کا کلمہ پڑھ کر حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کو تو ماذا اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو فیصلہ خود کرو اتنے نادان مت بنو کہ چالیس چالیس دن کے لئے ان کے ساتھ چلے جاؤ اپنے ایمان کی افادت فرماؤ اعلیٰ حضرت کے اس شیر کو یاد رکھو حشد تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدود جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا یہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ کتنا حضور سے محبت کرتے ہیں میں پڑھوں گا آمنہ کا ایسا تھوڑی کہنا ہے آگے پیچھے والے سارے گجوچ کے آنکھ ہو کیا کہنا ہے آمنہ کا سرکار کی آمد ایسے نہیں پیچھے جو کھڑا ہے جو بیٹھا ہے سارے ہاتھ فضا میں بلند کر کے جواب دو سرکار کی آمد ہوا دلدار کی آمد ہوا حضور کی آمد ہوا پر نور کی آمد ہوا سارے مل کر بولو گج وج کے بولو مرحبا آمین آتا لال آیا آمین آتا لال آیا آمین آتا لال آیا آمین آتا لال کہہ دو سبحان اللہ شیر سنو اپنے ایمان کو تازہ کرو شاعر فرماتا ہے آ گیا وہ نور مالا جس کی اوچھی شان ہے کہہ دو سبحان اللہ آ گیا وہ نور مالا جس کی اوچھی شان ہے جس کی مدحد میں اتارا رب نے یہ قرآن دے آمین آتا لال آیا آمین آتا لال آیا آمین آتا لال آیا آمین آتا لال سرکار کی آمد آمین آتا لال آمین آتا لال Vadو ایسا جواب دو کہ میرا دل خوش ہو جائے باواز بلند ہاتھوں کو بلند کر اب میں سے کوئی نہیں کہے گا یہ جواب دیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، حابا یاشی کی آمد، باغا کی آمد حابا یا آمینہ کا لال آیا ہے، آمینہ کا لال، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلق یہ چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے، تب تلق جشنی بلادت ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آنم میں دیکھو، کیسا نور بچھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ مہمان آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ نہیں جب مہمان گھر پہ آتا ہے خوش آمدید، انگریزی میں کہتے ہیں ویلکم، پشتوں میں کہتے ہیں فخیر آگلے، سندھی میں کہتے ہیں فلے گرے آیا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ موچھا بولو تو جب حضور کی ولادت ہوئی، تو ہر ایک شخص وہاں پہ یہی کہہ رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا؟ جی آیا ہے ایسا تھوڑی، میں تھوڑی آ رہا ہوں، میں تو حضور کی ناک پڑھ رہا ہوں، حضور کو ویلکم کہنا ہے، کیسے کہنا ہے؟ موچھا بولو، کیسے کہنا ہے؟ آئیے میرا پڑھا ہوا کلام پیش کرتے ہیں، مل کے پڑھئے جی آیا ہے نو، سوگڑا جی آیا ہے نو سوگڑا جی آیا نو سوگڑا جی آیا نو سب تو وڈی شان والا آ گیا سب تو وڈی شان والا آ گیا اوچھے رتب پانے والا آ گیا آ گیا جی آیا نو سوگڑا 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 جی آیا نو کہہ دو سبحان اللہ سب نبی میرا جی تھی شب دیکھ دے سب نبی میرا جی شب بیکھ دے سب نبی میرا جی شب بیکھ دے وڈی شان ودی مرہا جی آیا نو اوچھے لتب پانے والا آ گیا آ گیا جی آیا نو ابھی آواز آئی مولا علی کی تو آئیے میں نے منقبت پڑھی پیش کرتا ہوں لال شاہباز خلندر کی بارگاہ میں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ او لال میری پتے رکھیوں بنا جھلے نالے سندری داں سے وردہ سخیشہ باز قلندرہ دم آدم اس قلندرہ علی شاہباز خلندرہ دم آدم اس قلندرہ دم آدم اس قلندرہ علی شاہباز خلندرہ علی شاہباز خلندرہ میں دکھی آدھا مردہ جاہباز کہہ دو سبحان اللہ میں دکھی آدھا مردہ جاہباز کرم کروتے تردہ جاہباز نام علی میری سنے صدا جھلے لالے سندری داں سے وردہ سخیشہ باز قلندرہ کرم آدم اس قلندرہ علی شاہباز خلندرہ کرم آدم اس قلندرہ علی شاہباز خلندرہ کہہ دو سبحان اللہ شاہِ نجفنے تو گے انگ لگایا شاہِ نجفنے تو گے انگ لگایا مشکل کو شاہی والا رنگ لگایا شاہِ نجفنے تو گے انگ لگایا مشکل کو شاہی والا رنگ لگایا نامِ علی بیرا پارے نگا جھولے دالے نامِ علی بیرا پارے نگا جھولے دالے صدری دار سے مردان سخشا باز قلندر دم آدم مصر قلندر علی شاہ باز قلندر دم آدم مصر قلندر دم آدم مصر قلندر علی شاہ باز قلندر علی شاہ